گوڈ بائی نئی جانے کے لیے نہیں کہہر آپ کو یہ نام ہے سات اکٹوبر کو ریلی جوی فلم کا مرتیو جیون کا انتیم اور اٹل ستے جن دن کی تیاری تو دہروں طریقے سی کی جاتی ہے پر دنیا کو الویدہ کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ کوئی نہیں کرتا فلم سری ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے کہ مومبائی میں رہ رہے اوکیل تارہ اپنے پہلے کیس جتنے کی خوشی میں پارٹی کر رہی ہوتی ہے اور اس قدر مسگول ہوتی ہے کہ ماں کا کول آرین پر وہ ریسیو نہیں کرتی بلکہ اسے کٹ کر دیتی ہے اگلے دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں گایتری بھلہ اب اس دنیا میں نہیں رہی جب وہ گھر واپس آتی ہے تو ہو رہے ریتی رواجوں کو دیکھ کر بار بار اپنے پتا حریس بھلہ سے جھگر بٹھتی ہے گایتری بھلہ کے تین بیٹے ہیں بڑا بیٹا آمیرکہ سے آتا ہے گود لیا بیٹا دوبائی سے آتا ہے اور تیسرا بیٹا پروارتار ہو ہی ہے تو اسے آنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے اور وہ سب سے انت میں پہنچتا ہے اب یہ سارے ریتی رواج بے وجہ کیے جاتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ویجیان ہے موڈرن خیال کی بیٹی اور رسموں کو جروری مانتا پتہ کے بیچ ہلکی تقرار کو یہ فلم اچھے سے دکھاتی ہے اس میں ایموسنل سین بہت زیادہ ہے تو کچھ کامیڈی سین بھی ہیں جیسے دیکھتے وقت آپ کو رونا بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہرسی بھی آئے گی امیتاب بچن اور نینہ گپتہ کی ایکٹنگ نے فلم میں جان پھوکی ہے یہ جب بھی اسکین پر دیکھتے ہیں آپ فلم کو انجوائے کرنے لگتے ہیں رسمی کا مندانہ کا یہ بولیوڈ ڈیپیو ہے ایکسنٹ کی بات اگر چھوڑ دے تو انہوں نے کام ٹھیک ہی کیا ہے پنڈیت کے رول میں سنیر گروور کا کیمیو رول ہے اور وہ فلم کو اوپر اٹھاتے ہیں امیت ریویدی کا میوزک تاریف کا حق دار ہے جائے کال مہا کال گانا آپ کو الگ یعنبو دیتا ہے وکاس بحل دوارہ لکھت اور ڈیریکٹ کی ہوئی اس فلم کو میری اور سے ملتے ہیں 3 out of 5 star باقی اگر آپ نے یہ مووی دیکھ لی ہے تو کمیٹ کر کے بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگائی ہے ابھی بتانا نہ بھول